سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مادنی چینل پر براہ راست تیلی کافت کیا گیا نگران شورا نے ساؤت افریقہ سے شرکت فرماتے ہوئے مادنی پھولوں سے نوازا سلسلے کی مختصر انجھلکیاں آپ کے لیے یوں تیار کی گئی ہیں نگران شورا سے میں یہ بھی ساتھ ساتھ ارز کروں گا کہ ہم نے دو مدنی گلدستے ایک آگ کے حوالے سے اور ایک دھوکے کے حوالے سے یہاں پر چلایا ہے میں یہ سوال کروں گا کہ ان پر آپ کا سلسلہ کرنے کے کیا محرکات تھے ہم سلسلوں کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تا ونہ ایسا ہو جائے گا کلے تا لٹک رہے ہوتے ہیں بل لٹک رہے ہوتے ہیں اور جناب جو کچھ بولو وہ ہو رہا ہوتا ہے بس رہنا ہے گھر کے اندرچہ آگ لگے یا مطلب کہ گھر کی دیوار گرے گھر کی دیواریں کرک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں دیکھنے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں سننے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں کام کروانے میں تو پیسے لگتے ہیں پلک چینج کروانے میں پیسے لگتے ہیں دیوار صحیح کروانے میں پیسے لگتے ہیں اور یہ دیگر آلات صحیح کروانے میں پیسے لگتے ہیں دیکھنے میں پیسہ نکالتے میں پریشانی ہوتی ہے اس کا کیا حال ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پیسہ کیوں نہیں نکلتا اصل میں واقعی پلک لگائیں گے تو پیسہ لگے گا آپ یہ نلکہ صحیح کرائیں گے تو پیسہ لگے گا پائپ صحیح کرائیں گے تو پیسہ لگے گا آپ کا کہنا درست ہے مگر میں آپ کو ایک عرض کرتا چلو علاج کرائیں گے تو پیسہ لگے گا ٹیوب لگائیں گے تو پیسہ لگے گا میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو پیسہ لگے گا ڈاکٹر کی لائن میں بیٹھیں گے تو پیسہ لگے گا وہ تو بعد میں آگے گا جب ہسپتال کا اتنا بڑا بیل آئے گا تو بھی پیسہ لگے گا ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو بھی پیسہ لگے گا یہ مطلب کہ وہ ڈھری پہ چڑھیں گی نا تو بھی پیسہ لگے گا اللہ نہ کرے اگر گھر جل گیا نا دوبارہ رنگ چونہ کرنا ہے تو بھی پیسہ لگے گا اللہ نہ کرے کچن کے لکنیاں جل گئیں پائپ جل گیا چولا جل گیا تو بھی پیسہ لگے گا تو یہ تو وہ چیزیں جو پیسہ لگے گا تو صحیح ہو جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے بچے کا جلکہ انتقال ہوگا تو کونسا پیسہ مجھ کو بچا لے گا مجھے بتائیے کہ ایسا کونسا شعبہ جس کے اندر برا ہی نہیں ہوتی مدنی چینل پر جو جو جالی قسم کے عاملین ہوتے ہیں جالی قسم کے جالی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں مدنی چینل پر ان کو بھی بولا جاتا ہے لیکن ہم آئیڈنٹیفائی نہیں کرتے ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ہم تو شعبے پر بات کر رہے ہوتے ہیں قرض لینے کا دہن زیادہ ہے دینے کا نہیں ہے اگر ہم اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں عموماً قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی